بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی انتہائی اہم سمات جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر توہین عدالت کی کاروائی ہوئی اور ایک ایسی تلوار جو عمران خان کے سر پر لٹک رہی ہے جس میں انہیں سزا دے کر پانچ سال کے لیے نا اہل کیا جا سکتا ہے جس کی مثالیں بھری پری ہیں پاکستان کی سیاست میں لیکن اس سب کے اندر چیف جسٹس اثر من اللہ اور دیگر جسٹس صاحبان کی طرف سے جو انتہائی اہم سمات ہوئی ہے اس میں ایک جانب تو کچھ لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں جو آج ہی عمران خان کو نا اہل ہوتا دیکھ رہے تھے وہیں دوسری جانب کچھ رگڑے بھی لگے ہیں کیا رگڑا لگا کر بعد میں ریلیف مل جائے گا بہت سے سوالات ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور عدالتی کاروائی کا مکمل عوال جس سے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کو یعنی آپ کو اور مجھے پورا کیس سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی اور اس کے آئندہ کے خد و خال کیا ہوں گے وہ بھی واضح ہوتے جائیں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ توہین عدالت کا کیس تھا میجسٹریٹ زیبہ چودری کو کارونی کاروائی کا کہنے پر یہ توہین عدالت کی کاروائی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کاروائی انیشیئٹ کی اور قائم مقام چیف جسٹس جو تھے اس وقت اور اب پھر چیف جسٹس اتر من اللہ واپس آ چکی ہیں اور ایک انتہائی اہم بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے عمران خان نے کل ہی اپنا جواب جمع کروا دیا تھا جس پر دلائل ہونے تھے اور اس میں ایک جانب تو یہ آفر کی گئی تھی معافی مانگنے سے گریز کیا گیا خان صاحب کی طرف سے لیکن الفاظ واپس لینے کی آفر کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے اپنی کنفیون بھی واضح کی تھی اور اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سارے معاملے میں وہ انہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مقرر کردہ میجسٹریٹ سمجھ رہے تھے تب ہی انہوں نے یہ بات کی جوڈیشل آفیسر کے طور پر یہ بات نہیں کی اب عمران خان کے کمرہ عدالت میں آنے سے پہلے جو انتظامات تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے ایک تو سیکیورٹی کے بڑے سخت ترین انتظامات تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سپیشلی ریجسٹر آفیسر کی جانب سے صحافیوں اور دیگر متعلقہ لوگوں کو ہی بلائیا گیا تھا ورنہ رش کا خطرہ تھا اور ایک افراد تفریقہ محول ہوتا ہے تو اسے آوائیڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کی گئیں اور عمران خان کے ہمراہ عدالت میں آنے سے پہلے ہی تمام تر فون موبائل فون سیگنلز وہ شروع ہوئے اس سامات میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور عمران خان کے حوالے سے کیا معاملہ ہوا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ لارجر بینچ ہے اس نے سامات کی عمران خان عدالتی حکم پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل اشتر اصاف اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال عدالت اور عمران خان کی لیگل ٹیم بابر آوان آزم سواتی اور دیگر سمیت ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہانگیر جدون بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے توہین عدالت کے سامات میں چیف جسٹس اتر منالہ نے کہا کہ آپ کا تحریری جواب پڑھ لیا ہے جو کہا گیا توقع نہیں تھی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حامد خان آپ عمران خان کے وکیل ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہوئی اس معاملے میں آپ یہاں وکیل ہیں جسٹس اتر منالہ نے ریمارکس دیئے کہ مجھے ایسے بیانات کی بالکل توقع نہیں تھی آپ کے موقع کا متحت عدلیہ کے بارے میں بیان قابل مضمت ہے متحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں ہے اسے اہمیت دینے کی بہت ضرورت ہے ستر سال میں عام آدمی کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رسائی نہیں ہے کام از کم جن حالات میں رہ رہے ہیں وہ بھی دیکھنے چاہئے میں توقع کر رہا تھا کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ غلطی کا احساس لے کر عدالت میں آئے ہوں گے یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جن مشکل حالات میں زلہ کے چہری میں ججز کام کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالورز ہوتے ہیں انہیں کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہئے دوزشتہ تین سال میں بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹورچر کا ایشو اٹھایا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے کہنے پر جوڈیشل کامپلیکس بنایا عمران خان اس عدلیہ کے پاس جا کر اظہار کرتے کہ عدلیہ پر انہیں اعتماد ہے چیف جسٹس نے وکیل سے مقالمے میں کہا کہ عمران خان کے ان الفاظ سے ایک خاتون جج جو ہیں انہیں دھمکی دی گئی تحریری جواب میں ہمیں جو امید نظر آ رہی تھی کہ تحریری جواب میں آپ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے وہ ہمیں نہیں ملی اس چیز کو ذرا ہائلائٹ کر کے اپنے ذہن میں رکھئے گا دورانے سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جرنل کو بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ خاموش رہیں یہ عدالت اور مبینہ توہین عدالت کے ملزم کا معاملہ ہے تو انہیں بھی عدالت کی طرف سے خاموش کروایا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان آپ خود کو صرف عمران خان کا وکیل نہ سمجھیں آپ اس کوٹ کے معاون بھی ہیں اور آپ نے عدالت کی مدد بھی کرنی ہے اس میں دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں اور شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے شہباز گل کے کیس کا عدالتی فیصلہ بھی سنایا اڈیالیا جیل کس کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ہے ٹورچر پر انہوں نے کچھ چیزیں پوچھیں اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے توہین عدالت کیس میں فردوس عاشق آوان کی ججمنٹ پڑی پیکا آرڈینس کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو چھ ماہ تک زمانت بھی نہیں ملنا تھی اس عدالت نے اس کو کل ادم قرار دیا تو عدالت کے خلاف اس وقت مہم بھی چلائی گئی عمران خان کے دور میں جب پیکا آرڈینس ختم ہوا تھا تو یہ مہم چلائی تھی پی ٹی آئی نے میں ذاتی طور پر اس دور میں بھی پیکا آرڈینس کے خلاف تھا کیونکہ اس میں لوپ ہولز تھے اور آج وہی استعمال ہو رہا ہونا تھا اگر اسلامباد ہائی کورٹ اسے کل ادم قرار نہ دیتی سچی اور خریبات کر لینی چاہیے آج وہ پی ٹی آئی کے حامی لوگوں عمران خان کا بیانیاں دینے والے لوگوں کے خلاف ایسے استعمال ہونا تھا کہ چھے مہینے زمانت نہیں ملنی تھی لیکن یہ خوش آئند بات ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ رگڑا بھی لگایا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ایک سو تیسویں نمبر پر ہے اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ متیولہ جان یہاں پر کڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن نے بھی اس پر بات کی اور جو الٹی میٹلی معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو ایک محلت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک مرتبہ بیان جو ہے اس کو ریویو کریں اور دوبارہ اس بیان کو جمع کروائیں منیر ملک مخدوم علی خان اور پاکستان بار کونسل عدالتی معاون بھی مقرر ہو چکے ہیں مخدوم علی خان قاسم سوری والے کیس میں بھی وکیل تھے دوسری سائیڈ سے اور بڑے دلائل انہوں نے دیئے تھے اٹارنی جنرل نے بطور عدالتی معاون مخدوم علی خان کا نام تجویز کیا اس سب کے اندر عمران خان کو سات دن میں دوبارہ عدالتی جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اب اس کیس کی سماعت ہونی ہے ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدالت کے ریمارکس بڑے اہم ہیں لیکن عدالت نے اس کے اندر بہت سی چیزیں کہیں اس سب کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہم نہیں کریں گے یہ بات عدالت نے کہی ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا یا اسے پولٹیکلی استعمال کیا گیا تو یہ قانون کمزور ہوگا معاملات میں خرابی ہوگی تو یہ ایک خوش آئند تازہ ہوا کا جھونکہ آپ اسے عدالت کی طرف سے کہہ سکتے ہیں آٹھ ستمبر کو اگلی سماعت ہونی ہے ایک چیز یہ کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان کی نا اہلی کے خواب چکنا چور ہوں گے ویسے عدالتی کاروائی تو جاری ہے اس پر ابھی ریمارکس نہیں دینا چاہیے مگر علی عدلیہ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسری جانب جمیل فاروقی کی بھی زمانت ہو چکی ہے بڑی اچھی خبر ہے اور ان کے الفاظ پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی مگر جو انہیں ننگا کیا گیا برہنہ کیا گیا اس چیز کی بھی مضمت ہونی چاہیے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو قانون کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے قانون سے ماورہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس اطر مناللہ نے یہ بات بھی کی کہ ہم اپنے حلف کے ایک ایک لفظ کے پابند ہیں ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہم اس کیس کی کاروائی کی شفافیت کے لیے تین عدالتی معاونین بھی مقرر کر رہے ہیں اور جواب کا جائزہ لے کر آٹھویں دن کیس کی سماعت کے لیے مقرر کریں گے اور اس کے اندر ہم ان بیانات پر نہیں جاتے اور ان تمام ترچیزوں کے اندر عمران خان کو ایک چانس دیا گیا ہے اور اس پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ چیخیں گے دیکھئے گا کہ عدالت پر یہ حملہ کیسے کرتے ہیں یہ جو پورا پی ڈی ایم مافیا ہے اور ان کے جو ہامی صافی ہیں وہ کس طرح سے لادلے کا لفظ دوبارہ استعمال کریں گے اور یہ ہوگی توہین عدالت جو کچھ ہفتہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب اسمبلی دوست مزاری والے کیس میں ہوا تھا تو وہ چیزیں بھی توہین عدالت تھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اس پر مزید تفصیلی جواب جمع کروا کے عمران خان اس چیز سے نکلیں کیونکہ ایک بہت بڑی گریٹر پکچر عمران خان کے سامنے ہے اور یہ جنگ حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں ان چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر راہ میں حائل ہونے دیا گیا تو پھر یہ جنگ لڑی نہیں جا سکے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا